اسلام علیکم ناظرین پروگرام نیوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزوان بلال خان نیازی ناظرین وزیالہ پنجاب عثمان بزدار ملتان کے دورے پر موجود ہیں اس طوالے سے آج سرکر ڈوس میں ان کے وہاں پر جو تقریب ہونی ہے وہاں پر آج وزیالہ پنجاب مختلف منصوبوں کا افتتاہ بھی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ مختلف منصوبوں کا سنگے بنیاد بھی کریں گے وکلاہ کمیونٹی سے بھی بات چیت کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کہیں تو آج ملتان میں پہلی بات سیول سیکریٹ کے حوالے سے جو ملتان میں سیول سیکریٹ بنایا جائے گا اس کے حوالے سے جو نقشہ ہے وہ وزیالہ پنجاب کی جو یہاں پر سیٹ ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں لگایا گیا اس کے ساتھ ساتھ وزیالہ پنجاب کو اس حوالے سے بریفنگ بھی دی جائے گی پانچ سو کنال کا یہ جو سیول سیکریٹ ہے ملتان میں بنایا جانا ہے اس کے حوالے سے آج وہ تمام جو چیزیں ہیں تمام جو نقشہ جاتے ہیں وہ وزیالہ پنجاب کو دکھا جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ وزیالہ پنجاب آج انجیننگ یونیورسٹری کے سب کیمپس کا بھی سنگے بنیاد رکھیں گے اور اس حوالے سے تقریباً نو سو گیارہ میلین سے زیادہ کا یہ پروجیکٹ ہوگا جو کس حوالے سے مکمل ہونا ہے اس کے ساتھ ساتھ وزیالہ پنجاب مدتی تعلیمیں جو اس حوالے سے وومن سنٹر قائم ہے اس کے حوالے سے بھی منصوبوں کا یہاں پر سنگے بنیاد رکھیں گے تقریب کا آغاز کچھ دیرے بعد ہونے آمچ سوالے سے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ ان کے کارکنان ہیں اس کے لاوہ انتظامی ہے وہ جہاں پر موجود ہیں ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ وہ آج وزیالہ پنجاب کے ملتان کے دور پر کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ہمارے صحت جہاں پر پاکستان طریقے انصاف کے یہاں پر جو اس حوالے سے لیڈران ہیں وہ موجود ہیں ہم اس سے جانیں گے وہ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہاں پہ مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا پورے جنوبی پنجاب کی عوام کو جو تحریک انصاف نے وعدہ کیا تھا اپنے منشور میں جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا اس کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ اس سیول سیکریٹیریٹ کے قیام سے کل کو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی اور راہموار ہو جائے گی صوبے کے قیام میں۔ تو انشاءاللہ یہ بڑی خوشائن بات ہے اور جو پی ٹی آئی کا منشور ہے ڈیولوشن آف پاور کا کہ نسلی سطح پہ پاور کو لے کے جانا ہے وہ تب ہی ممکن ہے جب چھوٹے صوبے ہوں گے سب صوبوں کے پاس خود مختیار ہوں گے اور وہ اپنے ہی وسائل اپنے اوپر لگا سکیں گے تاکہ جو حق تلفی اور ڈسکریمنیشن کا بیچ ماضی میں بویا گیا ہے وہ مٹایا جا سکے گا اور جنوبی پنجاب کا خطہ ہے جو پہلے محرومیوں کا شکار رہ گیا ہے انشاءاللہ وہ بھی ترقی کی راہ پر غامزن ہو سکے گا اس حوالے سے ان کا یہ کہنے ہے جو جنوبی پنجاب کا خطہ محرومیوں کا شکار رہ چکا ہے اب نئے سٹیپ سے جنوبی پنجاب کی خطے کو مزید ڈیولمنٹ ملے گی اور جو محرومی ہیں ان کا خاتم ہوگا شجابات سے بھی کارکنان پہنچی ہوئے ہیں ان سے بھی بات کریں گے وہ کیا گیا اچھا آپ شجابات سے یہاں پہنچے ہیں اور کیا کہیں گے آج کی تقریق کے حوالے سے جو سعود پنجاب سیکٹریٹ کے حوالے سے بات کی جاری ہے مختلف منصوبوں کا شتاہ وزیال پنجاب کا ملتان کا دورہ کس تنازے میں دیکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھا سٹیپ لیا گیا گیا گورنمنٹی طرف سے اور جو الیکشن سے پہلے ہمارے تحریک انصاف نے جو نعرہ لگایا تھا جنوبی پنجاب کو اس کی محرومیاں دور کرنے کا آج اس کا سنگے بنیاد رکھا جا رہا ہے انشاءاللہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے نیستر ٹو کا یہاں پہ سنگے بنیاد رکھا گیا اب سیکٹی ایٹ آ رہا ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ انجنئرنگ یونیورسٹی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جلد ہی بہت ساری بہتر چیزیں یہاں پہ آپ کو جنوبی پنجاب میں ملیں گی اور یہ ترقی کا سنگے میل ہے اور انشاءاللہ جو وعدے ہم نے تحریک انصاف کی حکومت نے کیے تھے جلد پورے ہوں گے بلکل جو وعدے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے کیے تھے وہ جلد پورے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو پاکستان طریقہ انصاف کی دیگر کارکنان ہیں وہ بھی موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے سابق زلی صدر ہیں جنجوہ وہ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے جنجوہ صاحب بتائے گے اوزیاللہ پنجاب کا ملتان کا دورہ کیا کہیں گے مختلف منصوبوں کا آگاز ہم پہلے بات دیکھ رہے ہیں کہ میپ میں جو اوزیاللہ کی سیٹس کے بیک گراؤنڈ میں سبر سیکریٹ کا نقشہ بھی سامنے آ رہا ہے کیا کہیں گے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ خان صاحب جتنا بھی دوہزار دیرہ کے جلسوں میں آئے اور دوہزار اٹھارہ کے جلسوں میں آئے تو وعدہ کیا تھا جنوبی پنجاب کا اور اس میں شاموت قریشی صاحب بھی ہیں اور سب نے جو وعدہ کیا تھا آج میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تکمیل ہو رہی ہے جنوبی پنجاب کے سیکریٹ کی اور ہم کیونکہ بھاولپور کو بھی ہاتھ سے نہیں کھونا چاہتے تھے وہ بھی مارے ساتھ تھ اور پہلے ہی وہ پاکستان میں جب شامل ہوئے تھے تو بلا خوف خطر وہ ہمارے ساتھ چلے بے لوز چلے تو ان کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہاں بھی سیکریٹ ہوگا ملتان میں بھی ہوگا تو دعا کریں کہ یہ انشاءاللہ ملتان والاں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ باولپور میں بن چاہیے نہیں مل کے چلے گی ایسی نہیں ہے کہ اس میں پریشانی ہمیں ہوگی اگر وہاں شفٹ کر دیں گے تو ہماری سیکریٹر بھی ملتان کا یہی ہے کہ سیکریٹ ملتان میں ہی ہونا چاہیے سیکریٹ ملتان میں ہونے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ وزیرالہ پنجاب کا دور ہے اور آج کارکنان سے خطاب بھی کرنے جا رہے ہیں تو ایک عوامی تھوڑی جھلک بھی نظر آ رہی ہے کیا کہیں گے اس پر مخل میں عوامی جھلک تو بڑی کم ہے اور کچھ خاص لوگوں ہیں وہ اصل میں کارکنوں کو ہونا چاہیے تھا اگر عوام سے بات کرنی تھی تو اس میں کارکنوں وزیرالہ ویسے بھی کم بولتے ہیں تو ہمارے نصیقتوں میں لگ رہے ہیں کہ یہ بھی کافی ان کا پہلی دفعہ جب سے وہ دو سال ہو گئے ہیں وزیرالہ بنے ہیں یہ پہلی دفعہ اجتماعی میں دیکھ رہا ہوں اجتماع ہوا ہے ورنہ تو مخصوص چند لوگ یا سیکریٹیز وغیرہ یا وزراء یا ایم این ایم پی ایس بیٹھ کے بات ہوتی تھی یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ آشتہ آشتہ کے عوام کی طرف جا رہے ہوں خوش آئند بات ہے کہ وزیرالہ بنجاب عوام کی طرف جا رہے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ کہتے ہیں سر آپ کیا کہیں گے آج کے دورے کے حوالے سے اگر آپ جہاں پہنے تو کیا کہیں گے وزیرالہ بنجاب آج ملتان کے دورے پر موجود ہیں کیا کہیں گے وکلا کی اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی فاؤنڈر میمبر ہیں پرانے لوگ بھی ہیں وہ بھی ہاں تشریف رکھتے ہیں اور ہم ویلکم کرتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بزدار صاحب جو ہیں وہ سان اف سائل بھی ہیں اور یہاں امرسونین امرسون کالج میں بھی پڑھتے رہے ہیں میں بھی امرسونین بھی ہوں اور فاؤنڈر میمبر بھی ہوں پاکستان تحریک انصاف کا تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا اور دیکھیں وکلا کی بہت ساتھ بڑی تعداد جو ہے وہ بھی آئی ہوئی ہے اور حالات جیسے بھی ہیں اور وی ایکسپیکٹ دیم کہ دی ہیوٹو ورک ہارڈ ان ہارڈ بلکل امید ظاہر کی جاری ہے کہ اس حوالے سے جو آج علانات کے جائیں گے وہ جنوبی پنجاب کی بہتری کے حوالے سے ہوں گے جنوبی پنجاب کے جو محرومی ہیں ان کے خاتمے کے لیے ہمیں کارکنان موجود ہیں ہم کارکنان سے بات کریں گے کہ وہ آج کے وزٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں سب سے پہلے تو آج وزیر اللہ صاحب کا ہم انتظار میں بیٹھے ہیں اور تین جگہ انہوں نے کئی اور بھی جانا تھا وہاں بھی ہمارے لوگ ورکر سارے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کے استقبال کرنے کے لیے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وزیر اللہ صاحب نے وہ تینوں پروگرام دو پروگرام کینسل کر چکے ہیں پتنی کہاں پھیر رہے ہیں اور ابھی یہاں پہ بھی ہمیں دس بجے کا بلدائے اور ہم یہاں ورکر ان کے پیچھے بیٹھے ہیں ہم انتظار میں آپ کو گل آئے کہ ابھی تک وزیالہ پنجاب نہیں ہے کسی جگہ پہ بھی نہیں گئے وہاں بھی نہیں گئے جہاں شجرکاری مہم کا آغاز کرنا تھا واکن سینٹر کا انہوں نے وہاں پہ جانا تھا وہاں پہ ہمارے ورکرز موجود ہیں ہمارے ٹیم میں ہم ان کے استقبال کے لیے بھرپور پر جوش اور سارا دن سے کل سے تیاریاں کر رہے ہیں اور وہ کہیں بھی ابھی تک نظر نہیں آئے وزیالہ پنجاب کو ڈھونڈ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کافی دیر سے وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کیونکہ تین جگہ پہ وزیالہ پنجاب میں جانا تھا اور تینوں جگہ ان کا جو پلان ہے وہ کینسل ہو گیا اور اب جو سرکٹ ہوس ہے وہاں پہ تمام طرح سنگی بنیاد رکھنے ہیں تو اس حوالے سے جہاں پہ تقریب سجائے گئی ہے اچھا آپ بتائیے گا آپ بھی یہاں پہ موجود ہیں آپ بھی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وزیالہ پنجاب نہیں ہے ابھی تک جی بلکل دس بجے سے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں میں کورٹلا مہارن سے آئے ہیں میں پاکستان تحریک انصاف تحصیل صدر کا صدر ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو انیشیٹیو لیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے جو الیکشن میں کمیٹمنٹ کی تھی ہمارے لیڈر عمران خان نے لحمداللہ یہ اس کی طرف ایک اچھا سٹیپ ہے کہ اسمبلی میں اکثریت نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف سے ہو سکتا تھا اس سے بڑھ کے انہوں نے جنوبی پنجاب کی عوام کے لیے ایک اچھا سٹیپ کی ہے میں اس کو اپریشیٹ کروں گا اور امید کروں گا کہ اہندہ بھی اس کو عملی جامعہ پینانے میں یہ اپنا پورا کردار ادا امید کی جاری ہے کہ ملتان میں اس حوالے سے جو وہ سیکٹریٹ ہے ملتان میں بنے گا سوت پنجاب کا اور اس حوالے سے آج اس کی طور پر جو اس حوالے سے میپ ہے وزی علیہ پنجاب کی تقریب میں رکھا گیا اس حوالے سے پانس سو کنال کا یہ پروجیکٹ ہوگا جہاں پر یہ بنایا جائے گا اس حوالے سے آج اس منصوبے کے حوالے سے بھی وزی علیہ پنجاب کو بریفنگ دی جائے گی دوسری جانے وکلاہ کمیونٹر سے بھی بات کری جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین ہیں وہ بھی کافی بہتعداد میں موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ وزی علیہ پنجاب کے ملتان کے دورے کے حوالے سے ملتان کے دورے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو سرکر ڈھاؤس میں اس حوالے سے تقریب کا اتمام کیا گیا ہے وہاں پر کارکنان کے بھی کافی بہتعداد موجود ہے خواتین جو کارکنان ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے جو وزی علیہ پنجاب نے آج مختلف منصوبوں کا اعلان کرنا ہے سنگے بنیاد دکھنا ہے اس تقریب میں پہنچے ہوئے ہم خواتین سے بات کریں گے ہمارے ساتھ پاکستان تریقی انصاف جنوبی پنجاب کی صدر ڈاکٹر روبینہ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ وزی علیہ پنجاب کے دورے کو کس تنازم میں دیکھتی ہیں اور جو اس حوالے سے آج مختلف منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھا جانا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں میڈم بتائیے گا آج جو وزی علیہ پنجاب ملتان کے دورے پہ ہیں کیا کہیں گی اور آج جو منصوبوں کا اعلان کیا جانا ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا پہلے تو یہ ہے کہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں ملتان کے عوام جہاں وزی علیہ صاحب کو بس تھوڑا سا ہمیں یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم ہم صبح کے آئے میں تو ہزار میں بیٹھے ہیں ابھی دیکھنے ہی ہزار میں بیٹھے ہیں بلکن انشاءاللہ ان کے دیفینیٹلی انہیں کوئی کام ہوگا جس کے ویسے انہیں لیٹ ہوگئے ہیں وہ میں آج بہت خوش ہوں کہ وہ بہت سارے منصوبوں کا افتتاہ کر رہے ہیں کیونکہ ساؤت پنجاب آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ہی ڈپرائیب رہا ہے اور اس کو ہمیشہ یہ احساس رہا ہے کہ ساؤت پنجاب کو ہمیشہ کم سے کم حصہ دیا گیا ہے اور اس کا بہت سارا جو بجٹ تھا وہ اٹھا کے تو اپر پنجاب میں دے دیا گیا تھا تو میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے جو ہے وہ وزیرالہ ساؤت پنجاب سے ہیں اور اس ساؤت پنجاب کے منصوبوں کو دیکھ بھی رہے ہیں اس سے میں نشتر ٹو وغیرہ اور جو دوسرے منصوبے جو ہے وہ کینالز کے بن رہے ہیں تو وہ ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے اور آج بھی انشاءاللہ بہت سارے منصوبوں کے افتاہ کر رہے ہیں جو وومن سنٹر ہے اس کے حوالے سے بھی ایک منصوبے کے علام ہیں تو یہ خاتون کے سی ایسے سے کیسا دیکھ رہی ہے دیکھیں میں سمجھتوں کہ جتنی ساؤت پنجاب کی خواتین پس رہی ہیں نا ظلم کی چکی میں اتنا بہت کم خواتین ہیں جو دوسرے علاقوں میں کیونکہ یہاں پہ تعلیم کی کمی ہے اس لیے خواتین کے حقوق جو ہے نا ان کو پروپر نہیں دیے جا رہے جو وہ ڈیمانڈ جو وہ مطلقے جس چیز کی وہ مستحق ہیں تو آج وہ اپنے جو وومن کا سینٹر کا افتاہ کر رہے ہیں تو میں بہت خوش ہوں کیونکہ جو ہے نا یہ وومن کے لیے انشاءاللہ ایک سنگے میل ثابت ہوگا وومن خواتین کے لیے ایک سنگے میل ثابت ہوگا اور اس حوالے سے سب سے بڑی بات ہماری حکومت کی یہ ہے کہ پچھلے منصوبے سابقہ حکومتوں کے منصوبے وہ ختم نہیں کر رہے ہیں ان کو رننگ کیا ہوئے اور نئے منصوبے جیسے احساس پروگرام ہیں سیحت کارڈ ہیں سیحت تعلیم ہر لحاظ سے اور غریبوں کے گھر بنوانے کی منصوبے ہیں یہ بہت اچھے منصوبے دیے جا رہے ہیں اور جنوبی پجاب کی خواتین کو بہت ایفیشیٹ کیا جا رہا ہے ان کے گروپ تنظیم سازی ہوئی ہیں اور مزید بھی ہو رہی ہیں انشاءاللہ یہ جنوبی بنجاب برابر چلے گا جنوبی بنجاب کے حوالے سے کافی اچھے منصوبے ان کا یہ کہنا ہے کہ اعلان کیا جا رہے ہیں وہ اس پر کافی خوش ہیں آپ میرا بتاہیے کہ آج جہاں پہ پہ پہنچ ہوئے ہیں سیحت تعلیم بنجاب ابھی تک جہاں پہ نہیں پہنچے انتظار میں بیٹھیں کیا آگے ہیں جی ہاں بالکل انصاب میں بیٹھیں میں سیٹی سے ایس وی پی ہوں سیٹی ملتان سے ہمیں ٹائم دس وجہ کا گیا دیا گیا تھا کہ ایسے ٹائم نئے پاکستان کی ابتداء ہم یہی سے کریں گے جب تک ہم خود چینج نہیں ہو جاتے لیکن انشاءاللہ ہم نے تو اس کی بنیاد رکھ دیا ہم نے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں تو آگے دعا کریں گے کہ باقی بھی اس چیز کے پر کارکنان فالو کرنا شروع ہو گئے ہیں لیڈران بھی کرنا شروع کر دیں نہیں نہیں انشاءاللہ وہ بھی کریں گے ایسی بات نہیں ہے ہم انہی کے جب ہم ان کو دیکھ کر چلتے لازم بات ہے جب انہیں پتہ لگے گا کہ کارکن ان کا انتظار کرتے رہے ہیں اور اسپیشل خواتین جو کہ انہوں نے دس وجہ کا ٹائم دیا تھا ہم ساڑھے نو بجے یہاں موجود تھے تو یہ ہے کہ ان کے اور بھی منصوبے ہیں جیسے کہ ان کی میٹنگز تھی یہ تھی ان کو تکمیل کرنے کے بعد مکمل کرنے کے بعد وہ تب ہی کارکنان کے درمیان آئیں گے بلکل اس حوالے سے ایک گلہ بھی نظر آ رہا ہے کارکنان کا ہلکا سا گلہ یہ بھی ہے کہ وزیالہ پنجاب جلدی آ جائیں اور اس کے بعد جو ان سے خطاب کریں کیونکہ صبح سائے نو سے دس بجے سے یہاں پہ لوگ موجود ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کی جو دیگر خواتین ونگ کی عجیدار آ رہا ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں قربان فاطمہ ہیں میٹنگز آئے گا آج وزیالہ پنجاب ملتان کے دورے پہ ہیں کیا کہیں گی اور جو آج اعلان ہونے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا محصص دینا جائیں آج بلکل سی ایم صاحب ملتان آئے ہیں ہم پہلے تو ان کو ویلکم کرتے ہیں سعود پنجاب کی طرف سے اور یہ بہت اچھا ہے کہ جو انہوں نے ہماری حکومت نے کہا تھا جو پلان تھا کہ سیکٹریٹ بنے گا اور وہ بنا اور آج اس کا افتتا ہے ہم خان صاحب کو بہت بہت مبارک دیتے ہیں کہ جو انہوں نے وعدہ کیا اس کو نبایا اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی جو پلان ہے وہ وہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ثابت ہوں گے اور سیکٹریٹ کا افتتا ہے اور آج ہم بہت خوش ہیں سنگیں بناد رکھا جا رہا ہے اس سوال سے امید ضائع کی جارہ ہے جو ایک پیٹی آئی کا منشور تھا ابھی سمجھتے ہیں کہ جو سعود پنجاب کے لوگوں سے وعدہ کی جائے گئے تھے وہ پوری کی گئے ہیں جی بلکل سعود پنجاب سے وعدہ کیا تھا تو میں سمجھتی ہوں بلکہ میں نہیں سب سمجھتے ہیں کہ آج اس کا وعدہ پورا ہو چکا ہے جو افتتا کی صورت میں آج سعود پنجاب کا وعدہ پورا ہو چکا ہے اور پورے سعود کو میری طرف سے بہت بہت مبارک سعود پنجاب کو مبارک باد ہو ان کا اس حوالے سے مزید کہنے ہیں میڈم آپ دے گا آج اس حوالے سے سی ایم پنجاب نے کچھ دیر بعد تقریب میں آنا ہے تو اس حوالے سے کیا کہیں گی آج کی تقریب کے حوالے سے وہ خواتین بھی موجود ہیں پہلی بار ملتان میں کارکنان سے اور اس کے علاوہ انتظامی استران سے خطاب کرنے جا رہے ہیں تو کیا آگیں گے آج ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں وزیراعلا کے استقبال کے لیے گرمی کے باوجود اور رش کا عالم آپ دیکھ رہے ہیں خواتین نے بھی اپنی شرکت کو یہاں یقینی بنایا ہے اور ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ یہاں پہ جنوبی پنجاب کو اس کا حق ملنے جا رہا ہے ایک پہلا سٹیپ جو ہے رکھ دیا جائے گا آج جو افتتا کیا جائے گا اور اس کے بعد ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا جنوبی پنجاب کا حق ہمیں یہی دیا جائے ہمارے حق کو لہور میں یا ادھر ادھر نہ لگایا جائے اس علاقے کی جو پسماندگی ہے اور خواتین کے اور جو لوگوں کے غربت والے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اس جنوبی پنجاب کے فنڈز یہیں خرچ ہوں روی پنجاب کے فنڈز یہیں خرچ کیے جائیں اور بھی خواتین ادھران ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا گئے تھے میڈم بتائے کہ آج وومنسینڈر کے حوالے سے بھی کچھ منصوبوں کا اعلان ہونا ہے انجیننگ جنورسٹی کے حوالے سے بھی اعلان ہونا ہے اور کیا سمجھتی ہیں کہ جو وعدے کیے گئے تھے اب لوگ گلا کرتے ہیں کہ باکستان دریگن صحاف نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آج وومنسینڈر پنجابی آئے ہوئے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح آپ کی حکومت جا رہی ہے جی عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تعرف کروا دوں میں سادھیا پھٹا ہوں ایڈشنر جنرل سکتی ساؤتھ پنجاب اور میڈیا کے بہت شکریہ کیونکہ آپ کی توسط سے ہماری بات آگے تک مہنچتی ہے آپ کی جو باتیں ہیں میں ان کا جواب دینی کے لیے یہ کہوں گے کہ ہمارے عمران خان نے جنوبی پنجاب کے لیے یہ جو سیکٹری ایٹ کا کیا ہے اس سے ہمارے ساؤتھ پنجاب کی محرومی کا ازالہ ہوگا انہوں نے جو وعدے کی آپ یہ بتا دیں کہ جو بھی اب آپ کے پاس نون لگائی پی پی آئی ان میں سے کسی نے بھی یہ سیول سیکٹری ایٹ نہیں بنایا سو بہاولپور بنا ملتان بنا ہمارے لیے دونوں ایک ہیں ہمارے لیے وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے ابتدا کر دی ہے اس جیس کا سنگر بنیاد رکھ دی ہے بلکل جی اور انشاءاللہ یہ سارے وعدے پورے بھی ہو رہے آپ نے کل بھی دیکھ لیا ہم لوگوں نے اپنا بل بھی پاس کروا لیا انشاءاللہ پاکستان گری لیس سے بھی نکل جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ ہم ترقی کی طرف روان دوا ہیں یہ عمران خان ہے نہ وہ خود کھاتا ہے نہ وہ کھانے دیتا ہے بلکل کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ ازیادم پاکستان عمران خان نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھانے دیتا ہے اور ابھی دیکھ وہ جوش جنون برقرار ہے احمیڈم آپ بتائے گا آج اس حوالے سے انتظار کب سے یہاں پہنچی ہوئے ہیں کب سے انتظار کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکشلی بات یہ ہے کہ سی ایم صاحب تو صبح سے آئے ہوئے ہیں ان کی کچھ میٹنگز چل رہی ہیں جن کی وجہ سے وہ بہت بیزی ہیں کیونکہ آج ان کا شیڈیول بہت ٹائٹ تھا لیکن یہاں پہ جتنے لوگ آئے ہیں ہیں ان کو ان کے دیکھنے کا بہت انتظار ہے لیکن مجھے سب سے خوشی والی بات یہ ہے کہ جو ہمارا یہ ساؤت کا سیکٹری ایڈ بن رہا ہے ملتان میں جس کا ہم نے سالہ سال خواب دیکھا تھا اللہ پاک اچھا لگ رہا ہے کہ جو میپ کے ان کے سیٹ کے بیک گراؤنڈ میں جو سیکٹری ایڈ کا میپ لگا ہوئے کافی اچھا لگ رہا ہے جی بہت اچھا لگ رہا ہے یہ سالہ سال ہم نے خواب دیکھا تھا اللہ پاک ہمارا یہ پورا کر رہا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس ہمارے خواب کی تعبیر ہمیں مل رہی ہے واحد لیڈر ہے عمران خان صاحب جنہوں نے یہ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر ہمیں دی اور اس میں قیادت میں عمران خان کی قیادت میں مخدوم شاہ مدوسن قریشی صاحب عمران خان صاحب جتنی بھی لیڈرشپ انہوں نے یہ بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے اس سوالے سے خواتین کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ جو اس حوالے سے آج مختلف منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے وہ جنوبی پنجاب کی جو تقدیر ہے اس کو بدلیں گے سیبر سیکریٹ کے حوالے سے جو اس حوالے سے میپ پیش کیا گیا ہے سب انجنئنگ انجنئنگ جنورسٹری کی کیمپس کے حوالے حوالے کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہے جو جو وومن سینٹر ہے اس کے حوالے سے جو منصوبے ہیں اس کے حوالے سے جو خواتین کارکنان ہیں وہ یہ کہتی نصر آ رہی ہیں کہ یہ ان خوابوں کی تکمیل ہے جو وعدیں انہوں نے الیکشن میں کیے تھے ہم اس حوالے سے اب وکلا سے بھی بات کریں گے آج وکلا سے بھی خطاب کرنے جا رہے ہیں وزیالہ بنجاب ہم ان سے بھی جانیں گے کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ہم آج ساتھ رہے گا ملتے ہیں ایک شوٹ ویلکم ایک ناظرین وزیالہ بنجاب جیسے کہ آج مولتان میں آؤ اس حوالے سے وکلا کمیونٹی سے بھی آج وہ خطاب کریں گے اور اس حوالے سے مختلف پیکجز کا بھی انہوں نے اعلان کرنا ہے ہمارے ساتھ وکلا موجود ہیں ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں ملتان کے ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں صاحب بتائے گا آج وزیالہ پنجاب کافیر سے بعد ملتان میں خطاب کرنے جا رہے ہیں اور پہلے میرے خالے میں خطاب ہوگا اور وکلا کمیونٹی سے بھی آج خطاب کریں گے تو کیا سمجھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں آج کے وزیٹ کے حوالے سے اور جو وزیالہ پنجاب کچھ منصوبوں کا اعلان کر رہے ہیں ان کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں انڈوٹلی یہ ہمارا بکلا کے ساتھ وزیرہالہ پنجاب کا پہلے ہی ہے گیادرنگ ہے کچھ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ہم نے وزیرہالہ صاحب کے گوشت گزار کرنے ہیں جس میں ہمیں ہائی کورٹ میں پارکنگ کے لیے دوسرے معاملات کے لیے جگہ درکار ہے اس کی بھی ہم نے مطالبات پیش کرنی ہے کچھہری کی اکسٹنشن küقے لیے بھی artık مطالبات پیش کرنی ہے انشاءاللہ اللہ ہوای hope کہ وہ ہمارے مطالبات مانے جائیں گے وہ ہمے ملیں گے اس کے علاوہ باقی وکلا کے مسائل کے مطلاق دسکرش کرنی ہے وکلا فانڈ کے لیے بات کرنی ہے بےوان بےوان کیلئے ہم نے ایک فانڈ کے اہم کے یہ اس کے لیے بھی ہم نے ریکویسٹ کرنی ہے سو م grabbed tula ہمارے ہوں گے انشاءاللہ اللہ بتین جو وکلا ہے وہ بھی ہمارے صرف موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے میٹم آپ بتائیے گا اس حوالے سے جو آج کتاب ہونے جا رہا ہے کیا کہیں گے جی میرا تعلق خود بھی پی ٹی سے ہے میں آئی علف میں جو ہوں میں نائف صدر ہوں ڈسٹرک ملتان کی تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بہت اچھے اقدامات کیے ہیں اور وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کی قیادت میں جنوبی پنجاب کے لیے بہت اچھے اقدامات اٹھا رہے ہیں انہوں نے آج یہ جو آج پہلا قدم اٹھایا جا رہا ہے میں کہتے ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے اسی کی وجہ سے جو ہے نا ہم آگے صوبے کی طرف ہماری پیش رفت ہوگی اور انشاءاللہ ہم لوگ جو ہیں نا اس پہ قائم و دائم رہیں گے کہ بلکل جو مین ہے نا مین جو جتنا بھی ہیڈ ہے نا جو بھی پنجاب صوبے کا وہ سارا ملتان کے اس میں آئی کیونکہ دیکھیں آپ لوگ اس چیز کو بہت اچھے دیکھیں سے سمجھتے ہیں کہ ملتان اپنی حیثت کے لحاظ سے جو ایک میڈ بنتا ہے اگر ہم ملتان کو اگنور کرتے ہیں نا میں کہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ اس سے مسئلہ مسائل میں اس میں امید ہے کہ ملتان کے حوالے سے بھی اچھے اعلانات ہوں بلکل مجھے بہت اچھی وزیر آدم صاحب سے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ آج یہاں آ کر ملتان کے لیے ایک اچھا اور بلکہ ان کے ان کے اپنے لیے جو ہے نا پی ٹی آئی کے لیے پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اگر ملتان صبح نہ بنا تو پی ٹی آئی کی قیادت پر ایک بہت بڑا سوال ہوگا ہم آج سارے جنرل سیکٹری بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں سجا سب سے بتائے گا آج وکلا سے خطاب کرنے جا رہے ہیں وزیر آلہ پنجاب وکلا کے مسئل بھی صدر صاحب نے بتائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملتان میں کن چیزوں کی ضرورت ہے وزیر آلہ پنجاب کو اس حوالے سے کیا علانات کرنے چاہیے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو جی میں آپ میڈیا والوں کا بھی مشکور ہوں اور باقی جتنے احباب ہمارے ساتھ آئیں ہماری ہائی کورٹ بار کی اگزیکٹیو صدر صاحب کی قیادت میں اور ڈسٹیک بار اسوسیشن بھی آئی ہوئی ہے مطالبات ہمارے بڑے دارین ہیں اور سب سے بڑا مطالبہ ہمارا اس کچیری کی ایکسٹنشن کے حوالے سے ہے اس کے لیے جیسا کہ میرے دوسرے کولیگز نے فرمایا کہ ہم اس کے لیے ہر اقدام تک جانے کے لیے تیار تھے جانے کے لیے تیار ہیں آج ہمارا وزیر آلہ صاحب سے یہی مطالبہ ہوگا جس کی سپاس نامے میں بقیدہ ہم گزارش کریں گے وزیر آلہ پنجاب صاحب سے بزریا صدر ڈسٹیک بار اسوسیشن ملتان اور صدر بار اسوسیشن صدر ہائی کورٹ بار اسوسیشن کہ ہمیں نہ صرف ڈسٹیک بار اسوسیشن کی ایکسٹنشن کے حوالے سے جو اس کے ساتھ ملحقہ بلڈنگز گورنمنٹ کی پڑی ہیں وہاں سے ہمیں پراپر چونکہ بکلا کمیونٹی بڑی تیزی کے ساتھ ینگ بکلا ہمارے جو سیٹوں سے محروم ہیں ان کا مدعویٰ کرنے کے لیے ہم بے چین ہیں اور اس کا مدعویٰ صرف اور صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کچہری کی موجودہ جو ہے اس کی ایکسٹنشن دی جائے امید کرتے ہیں کہ اس حوالے سے وزیرالہ پنجاب آپ کے مطالبات کو سنیں گے جی ڈیفینیٹلی انشاءاللہ تعالی وی آر ہوپنگ فار ڈا بیسٹ کے وزیرالہ پنجاب صاحب آ جائے ہیں تو جنوبی پنجاب کو یقینا پہلے بھی محرومیوں کا خطہ کہا جاتا تھا آج ان محرومیوں کے ازالے کے لیے ہم وزیرالہ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ جو ہمارے دل کے اندر خدشات ہیں ان کو دور کرتے ہوئے وہ جتنے بھی اعلانات ہیں جو بھی ہمارے مطالبات ہیں دیکھتے ہیں کہ وزیرالہ پنجاب کس حد تک وزیرالہ وقلاء کے جو مطالبات ہیں ان کو پورا کرتے ہیں مزید بھی جو یہاں پہ بلدیات کے حوالے سے نمائندگان موجود ہیں جو آپ امیدوار ہوں گے بلدیاتی الیکشن میں ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ کتنے پور امید ہیں وزیرالہ پنجاب اس حوالے سے اپنے ایم این ایس ایم پی ایس جمسی صاحب بتائیے گا آپ اس حوالے سے آج وزیرالہ پنجاب کے پنڈال میں موجود ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ دیرے بعد جہاں پہ وزیرالہ پنجاب آئیں گے کیا کہیں گے بلدیاتی سیٹ اپ کے حوالے سے کن کن امیدوں کے ساتھ آپ پہنچے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو میں وزیرالہ پنجاب وزیر اعظم اپنے عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کی خیش پوری ہونے جا رہی ہے کہ سیویل سیکٹریٹ ملتان میں بن رہا ہے اور انشاءاللہ صوبے کا دار الخلافہ بھی ملتان ہوگا اور میں اپنے علاقے کے لوگوں کو خاص طور پر جنوبی پنجاب کے لوگوں کو اپنی جماعت کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور بلدیاتی الیکشن ضرور ہونے چاہیے آپ بتا دیں کیا کہیں گے جنوبی پنجاب نے یہاں پہ آنا ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیا مطالبہ پیش کریں گے بلدیاتی الیکشن بروقت ہونے چاہیے اس سے یہ ہے کہ گلی محلے میں جو لوگ ہیں ان کے مسائل جو ہیں وہ جلد حال ہوں گے اور یہ اس ٹائم جو ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کا یہ منشور بھی تھا کہ نیچلے لیول تک اختیارات دیں گے تو بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ ٹائم پر بروقت ہوں اس سے لوگوں مسائل حال ہوں گے لوگوں کے مسائل حال ہوں گے اور اس حوالے سے آج بات کی جا رہی ہے اور جو لوگ موجود ہیں وہ اس حوالے سے مطالبات بھی کر رہے ہیں ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے کہ مزید لوگ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ بتائے گا آج کے وزٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے کب سے موجود ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان طریق انصاف کے جو وزیارہ پنجاب ہیں عثمان وزار تو سمجھتے ہیں کہ جو امیدیں تھیں وعدے تھے وہ پورے کیا جا رہے ہیں جی بلکل جو عمران خان صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا جنوبی پنجاب صوبے کا وہ سیکرٹیریٹ کی صورت میں انہوں نے پورا کیا ہے اور ہمارے وزیرالہ بزدار صاحب کی خاطر ہم تقریباً صبح سے بیٹھیں یہاں پر تو یہ جلک دیکھنے کے لیے بلکل ایسے ہی ہے اس سب جالے ان کے لیے آئے ہیں پی ٹی کے پی ٹی آئی کے ورکر تو یہ ملتان کے لیے بہت خوش آئند ہے اور ہمارے پورے جنوبی پنجاب کے لیے بہت اچھا ہے کہ سیکرٹیریٹ بن گئے یہاں پہ جنوبی پنجاب کے لیے کافی خوش آئند بات ہے کہ جہاں پہ سیکرٹیٹ بن گئی ہے آپ دائے گا آج آپ یہاں پہ موجود ہیں وزیرالہ پنجاب کا انتظار کر رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں جو آج فرس ٹائم پہلی بار ملتان کے کارکنان سے ملتان کے بکلات سے اس کے علاوہ جو انتظامی سنانے ان سے خطاب کرنے جائے ہیں تو کیسا دیکھ رہے ہیں آج ہمیں انتہائی خوشی ہے کہ اس جیسا وزیرالہ ہمارے پنجاب کو ملا ہے جو صرف باتیں ہی نہیں کرتا اور بہت سے عملی اقدامات اس نے اٹھائے ہیں خاص طور پر جنوبی پنجاب کے لیے سیکرٹیریٹ یہاں بنانا لاہور جانا لوگوں کے لیے بڑی مشکلات تھیں یہاں پر وہ ہمارے لیے تمام کام یہاں لوکل ہی ہو جائیں گے اور مسائل لاہور تک نہیں پہنچیں گے اس کے علاوہ جو عمران خان کے ویجن کو لے کر چاہ رہے ہیں یہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن خاص طور پر کمیشنر ملتان جناب جوید اختر محمود صاحب انہوں نے پلانٹیشن اور وہ انڈیجنس پلانٹس کو یہاں پر انہوں نے لگایا ہے اور تمام گرین ہے اور کلین ملتان کے لیے بہت زیادہ تغدہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ نشتر ٹو کو بڑا سپیڈ اپ کر دیا گیا ہے صفائی کے انظامات جو انتہائی پور ملتان میں ہو رہے تھے وہ بہت عالی ہو گئے ہیں اسی طرح تمام ادارے ایک ان کے اندر ایک جان پیدا ہو گئی ہے آپ بتائیے گا جو اس سوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتظار میں کافی زیادہ لوگ موجود ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ وزیارہ پنجاب آج ملتان کے لیے کوئی سپیشل پیکیج کا اعلان کریں گے بلکل میں سمجھتا ہوں آج کا دن جو ہے تاریخی دن ہے آج ساؤت پنجاب آپ کو بتائی سیکریٹ کا سنگے بنیاد رکھا جائے گا اور اس کے علاوہ اور بھی پیکیجز ہیں جو ملتان کے لیے آج اعلان کر جائیں گے خوش آئند دن آج خوش آئند ہے آپ سمجھنے کہ آج تاریخی دن ہے ملتان کے لیے آج تاریخی دن ہے اور اس حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے اور اس حوالے سے جانیں گے کہ وزیارہ پنجاب آج کیا اعلانات مزید کرنے جا رہے ہیں اور یہاں بھی جو لوگ موجود ہیں ان کا اس کے حوالے میں سے کیا رائے ہے اور وہ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے ہم آج ساتھ رہے گا اور ہم مزید لوگوں سے بات کریں ویلکم بیک ناظرین وزیارہ پنجاب عثمان مزدار ملتان کے دورے پہ ہیں اور اس حوالے سے آج مختلف انتظامی افسران سے میٹنگز بھی کی گئی ہیں اور جنوبی پنجاب کے حوالے سے جو مختلف پروجیکٹ ہیں ان کا بھی اس حوالے سے سنگے بنیاد رکھا گیا ہے تو ہم اس پر بات کرنے کے لیے ہم آئے ساتھ موجود ہیں ایڈیٹر روہی نیو جمچے ازوانی ہے اور سینئر اور انکر پرسن رزا ملک ہم ان سے جانیں گے کہ سعود پنجاب پر رضیالہ پنجاب کے آج جو علانات ہونے ہیں کیا اثرات مرتب ہوں گے جو محرومی ہیں یہاں پر کیا ان کا ازالہ ممکن ہو سکے گا اور کیا آج کی یہ علانات کافی ہیں جنوبی پنجاب کی محرومیوں کے خاتمی کے لیے عجیم صاحب بتائی گا آج جو وزیادہ پنجاب عثمان بزار ملتان میں موجود ہیں مختلف اثرات سے بھی میٹنگ سکی گئی ہیں اس کے علاوہ مختلف منصوبوں کا بھی افتتا اور سنگے بنیاد کیا ہے یہاں پر تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج علانات ہیں کیا یہ جنوبی پنجاب کی محرومیاں دور کرنے کے لیے کافی ہیں دیکھیں اگر آپ محرومیوں کی بات کرتے ہیں تو وہ تو یک دم اور ایک دورے سے اور ایک میٹنگ سے تو نہیں ختم ہونی اگر آپ اس آپ کا سپیسیفک کوسٹن یہ ہے دو سال کے بعد اگر یہ سسلہ شروع ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہاں لیکن بہرحال ایک تاریخی موقع سردار عثمان بزار کو ملا وزیادہ کی حیثیت سے کہ پنجاب میں انتظامی طور پر دو سیکریٹریٹ بنے اور مدد تقسیم ہوا اور اسی والے سے سعود پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام ان کے دور میں ہوا ہے تو یہ ایک تاریخ ہے جو لکھی جا چکی ہے اور وہ ان کے دور میں ہوا ہے تو یہ تو بہرحال وہ اس کو یقیناً کسی بھی مرلے پہ سیاسی طور پہ کیش کرا سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں باقی آپ کے آج کے دورے کے حوالے سے بات کریں تو آج کے دورے میں جو پہلی میٹنگ ہے تمام سیکریٹریز کی جو اب تک تائینات ہو چکے ہیں یہاں ملتان سرکٹ ہاؤس میں تو جنوبی پنجاب کے سیکریٹریز کی پہلی میٹنگ وزیادہ پنجاب سے یہاں ہونا خود ایک اہم ایونٹ ہمیں اس حساب سے دیکھنا چاہیے اور وزیادہ نے جو بریفنگ لی ہے تمام سیکریٹریز نے انہیں بریف کیا ہے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں جو اب تک پچھلے ستر تیہتر برس میں پہلے سے پنجاب میں ایک انفرسٹرکچر موجود تھا ساؤت پنجاب سیکریٹریٹ پہلا ایسا سیکریٹریٹ ہے جسے نئے سیرے سے اس کے انفرسٹرکچر بنانے کی زیادہ پڑے گی جو تمام سیکریٹریز آئے ہیں انہیں تمام اپنی ہراورکی ان کا سٹاف ان کا سسٹم انہوں نے ڈیولپ کرنا ہے اور وہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ خود ایک کام ہے بنیادی کام ہے وہ تیہ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فنڈز کتنے ہونے چاہیے ان کے پاس سٹاف کتنا ہونا چاہیے کم وقت میں زیادہ زیادہ اور جلدی سے جلدی کتنے وسائل کے ساتھ ہم لوگوں کو ڈیلیور کرنا شروع کریں تو آج کی بریفنگ وزیالہ نے اسی حوالے سے لی اور اس پہ جو زور دیا اس میں یہی ہے کہ عوام کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے اور کتنی جلدی یہ فل فلیڈ سیکریٹریٹ لوگوں کو ڈیلیور کرنا شروع کرے تو یہ ایک پیلٹی دی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیالہ کی سٹریٹ کے بیک گرونڈ میں جو ہمیں تصابیر نظر آ رہی ہیں اس میں سیکریٹ کے حوالے سے ایک میپ ملتان کے حوالے سے دکھائے گیا اور ہم نے جس سے بھی بات کی تو وہ ان کو ایک امید نظر آ رہی تھی کہ جو ملتان کے حوالے سے ایک ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ ملتان ان کو اس حوالے سے زیادہ باکشیار بنایا جائے جہاں پہ وزیال ہونے چاہیے تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا شو کرنے جا رہے ہیں دیکھ اس وقت اگر ہم دیکھے جائیں تو یہ سیٹلڈ ہیں چیزیں کہ دو سیکریٹریٹ بنیں گے ساؤت پنجاب میں بھی ایک بہاولپور میں ایک ملتان میں اگر آپ صرف اس ملتان سیکریٹریٹ کے اس بیک گراؤنڈ تصویر سے اگر آپ خوش ہو رہے ہیں تو یہ ایسے ہی سیکریٹریٹ بہاولپور میں بھی ضرور بنے گا اس کے لئے بھی اترے ہی فنز رکھے گئے ہیں اور اسی طرح کا بیک ڈاپ جب وزیال بہاولپور میں جائیں گے تو اس کے وہاں بھی آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا تو یہ کسی ایک شہر کی بات نہیں ہے ایک سیکریٹریٹ کا انہوں نے تیہ کیا ہے کہ کسے کام کرنا ہے یہ ایک تجربہ ہے وہ تجربہ کرنے جا رہے ہیں اور اس تجربے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ایک اہم بات ہے اگر وہ تجربہ پیپرلیس ایکانومی کا کامیاب پیپرلیس سیکریٹریٹ کا کامیاب ہو جاتا ہے اور اس انداز میں ہوتا ہے کہ آپ کو لوگوں کو کہیں آفیسز کے چکر نہ لگانے پڑیں اور پھر اس کو پورے پنجاب میں امپلیمنٹ کرنا پڑے گا تو وہ ایک دیکھنا ہوگا یہ پہلا انیشیٹیو ہے جو آہ ایڈیشنل ٹیف سیکریٹری آہ جنوی پنجاب اختر زمان زائد اختر زمان صاحب نے لیا ہے ریزلٹ ظاہر ہے اس کی مکمل امپلیمنٹیشن کے بعد آئیں گے میں امید کرتا ہوں کہ جس انداز میں جس کم وقت میں دو سے تین مہینے کے اندر اندر آہ سیکریٹریٹ کا پورٹیل بننا تمام سیکریٹریز کی اب تک جو تائینات ہوں ان کی ٹریننگ ہو جانا تو ایک بلکل آپ گھر بناتے ہو تو آپ کو کتنا عرصہ پلیننگ میں لگ جاتا ہے چیزیں ہوتی ہیں تائیناتی ہونے کے بعد میرا خیال ہے کہ تمام سیکریٹریز مہنت کر رہے ہیں ایڈیشنل ٹیف سیکریٹریز مہنت کر رہے ہیں سپورٹ انہیں پوری گورنمنٹ کی حاصل ہے تو ابھی صرف اس کو صرف حصہ تک نہ رکھیں ملتان اور باہولپور ہیں اب ہمیں میرا خیال اس سے آگے بڑھنا ہوگا آٹ ابھی تک سولار محک میں ہوں گے آٹ سیکریٹریز یہاں بیٹھیں گے آٹ کے سیکریٹریز وہاں بیٹھیں گے وہاں بھی بلڈنگ بنے گی یہاں بھی بلڈنگ بنے گی تو اس حوالے سے تو اب ان کو کام شروع کرنا چاہیے اور وہ کرنے جا رہے ہیں بلکل آہ سب سے ہم باز یہ ہے کہ اب کام شروع کرنا چاہیے اور اب یہ کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے جو اس حوالے سے کئی عرصے سے جنوبی پنجاب بھی ایک ڈیمارڈ رہی تھی کہ جہاں جو وسائل ہیں دیے جائیں اور اس خطے کو باگتیاں بنا جائیں ہمارے ساتھ سینئے انگرپرسن رضا مالک صاحب ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ گیا گئتے ہیں رضا صاحب بتائے گا وزیالہ پنجاب کو ہم نے فرس ٹیم اس بار جب ہو آئے افسران بھی محتل ہوئے جن کے کارکردگی ناکست ان کو بھی محتل کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر نے ایکشن لیا تو یہ کیا آپ تبدیلی دیکھئے بزدار یہاں بڑے آلہ سطح کے جو اگلا سے ان کو چیر کر چکے ہیں لیکن ہوتا یہی تھا کہ جیسے ہی وزیالہ پنجاب یہاں سے اپنے ہیلی میں بیٹھ کے روانہ ہوتے تھے تو یہاں آئے سیکرٹریز جو ہیں وہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے تھے اور واپس لاہور کے لیے روانہ ہو جاتے تھے لیکن آج ایسا نہیں ہے آج یہ جو میٹنگ ہے وہ جیسے ہی ختم ہوگی اس کے بعد لیاقت علی چٹھا بھی ایسی سرکیٹ ہاؤس میں بیٹھیں گے اجمل بھٹی صاحب سیکرٹری ہیلتھ بھی ایسی میں بیٹھیں گے ساکے بلی اتیل یہاں سے چار کلومیٹر دور بیٹھیں گے باقی دیکھیں یہ تمام سیکرٹری ایڈیوکیشن ایتشامل بھی وہ بھی یہیں آپ کے پاس اسی سرکیٹ ہاؤس میں ان کا دفتر ہوگا تو کوئی یہاں سے اٹھ کے واپس نہیں جائے گا جو ایشوز ہوں گے ان کو اڈریس کیا جائے گا یہ سب سے اچھی بات اس کی دے دی گئی ہیں ان کو باقتیار بنایا گیا اور آج جو بریفنگ دی گئی ہے وہ وزیرالہ پنجاب کو جو آپ کو بھی بلا رہا آپ کو دیکھ ہیلتھ کی بیٹھ کور کرتے ہو آپ کو بتا ہے کہ نشتر ٹو جو ہے وہ کتنی امپورٹنس ہے اس کی اور آج سب سے پہلے وزیرالہ پنجاب صدار اسمان بزدار کو نشتر ٹو کے منصوبے کے حوالے سے جو ہے وہ بریفنگ دی گئی اور جہاں پہنچ ہوئی تھی نشتر جی برکل وہ بھی تمام یہاں موجود تھے سارا اس حوالے سے کہ اس کے اس کو اس کے ساتھ ساتھ ملتان میں جم خانہ جو ہے ہمارے پاس جو سیکٹری ہاؤزنگ ہیں لیاکتہ علی جیٹھا سپیشلسٹ ہیں جم خانہ کنسٹرکشن میں ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں سیزنڈ آفیسر ہیں اور ملتان جم خانہ کے لیے بھی انہوں نے جو ہے وہ سیکٹری کو اور ان کے ساتھ ساتھ وزیرالہ پنجاب کو اس حوالے سے بریفنگ دی ہے اور سب سے اہم ترین آپ جس بیکڈراب کی بات کر رہے تھے کہ یہ تیار کیا گیا ہے یہ بالکل خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ بننے جا رہا ہے چینج ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ خود ایک بیٹ کرتے ہیں ہیلتھ بھی ایجوکیشن بھی آپ کو دیکھیں یہ جب سیکٹریز یہاں بیٹھ رہے ہیں تو کس طریقے سے جو باقی افسران ہے عملہ ہے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں ابھی ان سیکٹریز کے ڈی جیز نے آنا ہے ان کا جو ہرارکی لیول ہے وہ بننا ہے چار سو باسٹھ سیٹوں کی جو ہے وہ منظوری دی گئی ہے جیسے یہ فل فلڈ جو سیکٹریٹ جو ہے بہاولپور اور ملتان میں کام کرے گا تو یقینی طور پر جو جنوبی پنجاب ہے اس میں جو تبدیلی کا بادہ کیا گیا تھا وہ نظر آنے کا سیچتا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے بہت پوزیٹیو جیسٹر ہے اور جس طرح چمسی صاحب کہہ جائے کہ سردار سمال بزار کو یہ سیرہ سجائے بلکل اس حوالے سے سینی اینگر پرسن رضا ملی صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو اس حوالے سے آج لینات کی جانے ہے اس کے ساتھ سے جو آج میٹنگ ہوئی ہے سب سے اہم ڈیویلمنٹ یہ ہے کہ سیکٹریز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اب ملتان میں جن کے دفاتر ہیں وہ یہیں پہ رہیں گے اور اس حوالے سے چیزوں کو بہتر بنایا جائے گا آج کے دورے کے حوالے سے بات چیت اور اس کے ساتھ ہم نے کارکنان سے بھی بات کی اور اس کے ساتھ سے بکلا اور خواتین ونگ سے بھی بات کی ہم اب کب وزیارہ پنجاب عثمان بزارج یہاں پہنچیں گے اور اس سوالے سے جو خطاب کریں گے اس کی طرف دے چلیں گے اور اس کے بعد ہمارے پرگرام کی اینڈنگ ہوگی تو ہم ابھی سے یہاں سے اجازہ لیں گے اپنا خیال کرے گا اللہ نے کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ جنوبی بنجاب سیکٹریٹ بنانے کے لیے بڑی منات کرنی پڑی رولز آف بزنس میں کافی تکیلیاں کرنے پڑی اور آج سولہ سیکٹری جنوبی بنجاب کے ملتان پونک چکے ہیں آج ان کی پہلی بازات کا بیٹنگ جو میں نے کار لیا ہے اس کے علاوہ اس گیریے کے لیے تیتیس پرسنٹ بجٹ ہم نے رنگ فرنس کیا ہے جو کہ دوارہ کسی اور منصوبے کی طرف استعمال نہیں ہو سکتا ہے کمیشنر ملتان کو ہم نے جی ٹاسک دیا ہے جو شاید کے اندر جو ڈسٹک جیل کمبر مارکیٹ لوہا مارکیٹ اور غلہ منڈیوں شاید سے باہر منکل کرنے کے لیے ایک جائزہ پلان میں پیش دیا جائے میں خود ملتان میں جس کالیج سے بڑھا ہوں گورنمنٹ ایمارسن کالیج ملتان جو کہ سو سالہ پرانا ایک انسٹیٹیوشن ہے آج اس موقع کے اوپر میں اس کو بیونیس کی دینے کا بھی علام کرتا ہوں ہمارے صحافی بھائیوں کے لیے جو صحافی کالونی ہے اس کے لیے پانچ کروڑ کتیس لاکھ پچک دے دیا دیا ہے اس کے جلد انسان لکم ایمٹی اسٹارٹ کر دے گا موسیقی